تو اللہ فرماتا ہے کن یعنی ہو جا اور فیقون وہ ہو جاتا ہے کن فیقون کا یہ عمل ہے کس کا عمل ہے کن فیقون اللہ فرماتا ہے کن ہو جا اور فیقون وہ ہو جاتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو مجھ سے قسم مت اٹھوائیں اگر کہتے ہو تو پھر قسم ہے قسم اٹھا کے کہتا ہوں قسم نہ اٹھوائیں کہا کر پھر قسم اٹھا رہا ہوں کہ میں ایسے لوگوں ایسے انسانوں کو دیکھا ہے جن کو جب کوئی دعا دیتا ہے کہ اللہ تمہیں کروڑ پتی کرے پتے کیا کہتے ہیں یقین کرے میں قسم اٹھا چکا ہوں میں نے کانوں سے سنا ہے کہنیتے ہیں کہ ہمیں اللہ جو حق حلال جو ہماری ضرورت ہے نا وہ ہمیں دے ہمیں کروڑ نہیں چاہیے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ ضروریات ہماری پوری ہوگی نا تو سمجھو ہمیں کروڑ پر حمل لگیا کیونکہ جب ہم زیادہ میں رب دے گا پھر اسی طرح عصاب کرنا پڑے گا دو لوگ ہوں گے ایک قریب ہوگا اور ایک امیر ہوگا دونوں جنتی ہوں گے کئی روایات ہیں کئی روایات میں چالیس سال ہیں کئی میں پچاس سال ہیں اور ماذا اللہ نعوذ باللہ کئی روایات میں پونچ سو سال ہیں کہ دیکھو دونوں جنتی ہیں لیکن جو امیر ہوگا میں پھر بتا رہا ہوں کہ چالیس سال بعد یا ایک روایات میں پچاس سال لکھا ہے ایک روایات میں پونچ سو سال لکھا ہے لیٹ جنت میں جائے گا تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ اگر ہماری روٹی پوری ہو رہی ہے کپڑا پورا ہو رہا ہے جوتا پورا ہو جائے ہمیں کروڑ نہیں چاہیے میں نے ایک بندے کو سونا نا کہ اس کو کسی نے کہا کہ اللہ تمہیں کروڑ پتی کر دے کہنے لگا نہیں بھائی مجھے نہیں کروڑ پتی ہونا مجھے میرا اللہ رزق دے جو اس کا وعدہ ہے بس اور کچھ نہیں جائیے تو یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نا یہ وہی ہے کہ آجا اپنا ایک کروڑ پہ لے جا پچاس لاکھ لے جا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب معنی کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ تمہاری جو ضروریات ہیں تمہاری جو حاجات ہیں اس پر کن کر دیا جائے کہ ہو جا اور آجا اور فیہکون ہو گیا اور یہ کن فیہکون کا وہ عمل ہے کہ جو مانگو گے رب دے گا بلکہ جو یہ یہ جو میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں نا کہ کسی نے حضرت عبد المطلب جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادہ تھے وہ اپنے اونٹ چرا رہے تھے تو کسی نے بتایا کہ آپ کے خانقابے پر حملہ ہو گیا ہے حملہ ہو گیا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں خانقابہ جانے اور اس کا مالک جانے تو یہ بات پتے کیا تھی یہ بھی ایک اعتماد تھا خدا نہ خاصتہ یہ نہیں تھا کہ جو ہوتا ہے ہوتا رہے لوگوں نے پتا تھا یقین تھا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ بھئی یہ جو بھی ہوگا نہ رب کرے گا پھر رب نے بھی ابابیل بیجے پرندہ ہوتا ہے ابابیل چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر ہاتھی والوں پر پھینکے اور جب ہاتھی کے اوپر کنکر پڑتا تھا آدھا ہاتھی ادھر گرتا تھا اور آدھا ادھر گرتا تھا بندے سمیت جو بندہ اوپر بیٹا ہوتا تھا تو یہ وہ حمل ہے دوستو ایٹم بم عمل ایسا عمل ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دیکھیں خانقابہ کو کس طرح رب نے بجایا قریش کے پاس اس بادشاہ سے لڑنے کے لیے اتنے وسائل نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے مصہوم پرندہ ابابیل ابابیل جو ہے ایک مصہوم پرندہ ہے اس کے چونچ میں کتنا کا سا بھٹا یا کنکر آ سکتا ہے وہ کنکر جب گراتی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بطور ایٹم بم وہ استعمال ہوا دنیا کا پہلا ایٹم بم وہی تھا یہ لوگ ویسے کہتے ہیں انیس سو پہنٹالیس میں جاپان پر گرائے گیا تو برحل جی میں آپ کو وہ عمل بتاتا ہوں انشاءاللہ غیب سے اللہ پاک اپنے فرشتوں کے ذری آپ کو رزق دے گا بس شرط ایک ہے کہ آپ کو کامل یقین ہونا چاہئے جس کے اندر یقین کرو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے سامنے تھالی پڑی ہو نا مرگے کی یہ نظر آرہا ہے روست مرگا اس کی تھالی پڑی ہو ساتھ گرمہ گرم قراری روٹیاں پڑی ہوں ساتھ آپ کے اور سلاد بغیرہ اچار بغیرہ پڑھاؤ آپ کو یقین نہ نہ ہو کہ یہ میں کھا سکتا ہوں تو آپ نہیں کھا سکتا ہوں سامنے پڑھا تو بتاؤ کہ جو وظیفہ ہے یہ تو غیب ہے اگر اس پر اعتبار آپ نہ کرو گے بلکہ کل مجھے ایک منٹ میں نے پڑھا کہنے لگا کہ ہم مطلب ہے کہ چلو ٹرائی کرتے ہیں دیکھیں ٹرائی کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا آپ نے کوئی فیس بری ہے کوئی پیسے دی ہیں جو ٹرائی کرتے ہیں اچھا چلیں اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ایسے نہیں ہوتا تو جو بندہ یقین سے یہ عمل کرے گا غیب سے آواز آئے گی کہ آ بھئی اپنا کروڑ کا لے جا آ اپنی ضرورت لے جا آ اپنا پچاس لاکھ لے جا آ جو تُو مانگتا ہے لے جا رب سے تُو مانگے گا بعد میں دے گا اللہ پہلے تو میں اب آپ کو عمل بتاتا ہوں گزارش ہے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا آپ کو عمل کی اجازت ہو جائے گی چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹکیشن کو آن کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بروقت ملے اور خاص چیز ایک لائک ضرور کیا کریں ہمیں لائک کریں تاکہ ہمارا انسانہ بڑے ہم آپ کو ایندہ بھی فری اور با اجازت عزر صاحب کے وظائف دیتے رہیں تو دوستو میں آپ کو قرآن کی وہ آیت بتاتا ہوں وہ سورہ بتاتا ہوں جو آپ نے پڑھنی ہے پہلے ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے تلاوہ سنیں اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترکی ففعال ربکا بیاسخاب الفیل علم یجعل قیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرن ابابیل ترمیہم رہجارت من سجیل بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترکی ففعال ربکا بیاسخاب الفیل علم یجعل قیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرن ابابیل ترمیہم رہجارت من سجیل فجعلہم کاسف مکول ایک مرتبہ پھر سن لیں علم ترکی ففعال ربکا بیاسخاب الفیل علم یجعل قیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرن ابابیل ترمیہم رہجارت من سجیل فجعلہم کاسف مکول حصول برکت کے لئے ایک مرتبہ پھر سن لیں علم ترکی ففعال ربکا بیاسخاب الفیل علم یجعل قیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرن ابابیل ترمیہم رہجارت من سجیل فجعلہم کاسف مکول تو دوستو سورہ الفیل جو بندہ اپنی کسی حاجت اور کسی مقصد کے لئے اپنی کسی مہم جوئی کے لئے اپنے کربار میں ترکی کے لئے اپنے گھر میں خوشحالی کے لئے بچوں کی خوشحالی کے لئے دماد کی خواتین کہتی ہیں ہمارے دماد کے لئے ہم پھار سکتے ہیں بلکل پھار سکتے ہیں کیوں نہیں پھار سکتے ہیں ایک بندہ دوسرے کے لئے دعا کیوں نہیں کر سکتا وظیفہ کیا ہے دعا ہے دوستو اور اللہ تعالی سے آپ پڑھائی کر کے کیوں نہیں مانگ سکتے ہیں صرف یہ ہے کہ میرے سے بھی کبھی کبھی زیر زفر کی غلطی ہوتی ہے اللہ معاف کرے زیر زفر کی غلطی نہیں کرنی چاہیے یہ سورہ جو ہے سورہ فیل ایک برد رفعے سنیں یہ سورت آپ نے نمازِ عشاء کے بعد ایک سو اکیس مرتبہ ون ہنڈرڈ ٹوئنٹی ون ٹائم یہ لکھا ہو آ رہا ہے ایک سو اکیس ٹائم پڑھنی ہے اول و آخر درودِ پاک بھی پڑھ لیجئے گا تاکہ درودِ پاک کی برکت بھی شامل ہو جو بندہ کسی مہم جوئی کے لئے عمل کرتا ہے زیادہ سے زیادہ چالیس دن جو بندہ اس پر عمل کرتا ہے اور کم از کم کتنے اکیس دن یعنی کہ اگر اکیس دن سے بھی پہلے اللہ اپنی رضا اور اپنی مرضی سے آپ کا کام کر دے تو کم از کم اکیس دن عمل کریں چھوڑیں نہیں اور زیادہ زیادہ چالیس دن ایک سو اکیس مرتبہ نمازِ عشاء کے بعد جو بندہ سورہ الفیل کو پڑھتا ہے یہ آپ کے سامنے آر یہ لکھی سورہ الفیل کو جو پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے گڑھ گڑا کر نمازِ عشاء کے بعد اور بات چیت بلکل نہیں کرنی جب آپ یہ عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کی حراجت اللہ پوری فرماتا ہے اور یہ عمل جب بندہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کن یعنی ہو جا اور فیقون وہ ہو جاتا ہے کن فیقون کا یہ عمل ہے کس کا عمل ہے کن فیقون اللہ فرماتا ہے کن ہو جا اور فیقون وہ ہو جاتا تو امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل پر تفیق دیں گے اور یہ عمل کر کے آپ کی ہر پرشانی اللہ دور کرے گا بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ